پربی یہی شمسی کی خجوری میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے پرمیشور کا دھنیواد کریں پرمیشور کی تعریف کریں اس کے نام کی مہمہ کریں اس کے نام کو ہنچا کریں ہر ایک جن تیار ہو جائیں آج کی صبح کی پراتنہ میں جو ہمارا پرمیشور عدبت کام کرتا ہے جو سنوک یحوہ پرمیشور ہے جو چھڑانے والا پرمیشور ہے مددگار پرمیشور ہے جو مدد کرتا ہے سہیتہ کرتا ہے آج ہم اس پرمیشور کے پاس آئے ہیں سن دے ہو آج کی پراتنہ کو سچ مچ میں جب ہم پرمیشور کے نکٹ آتے ہیں اور جب ہم پراتنہ دل سے کرتے ہیں آتما اور سچائی سے کرتے ہیں تو پرمیشور ہماری پراتنہ کو سن کر اتر دیتا ہے اس لئے یہ ہر ایک جن پرمیشور کی پستیتی میں پرمیشور کا دھنیواد کریں سب ہی جن اپنی آنکھوں کو بند کریں اور استوتی کریں تھوڑی دیر ہم استوتی کریں گے پریزنگ کریں گے کیونکہ یہ بہت جدودی ہے پرمیشور کی مہیمہ کرنا خالیلویہ آئیہ ہر ایک جن اپنے ہاتھوں کو اٹھا سرکے کی اور پرمیشور کا دھنیواد ہوں یہ دیتاریف کرتے ہیں پرمیشور تیری مہیمہ کرتے ہیں جو صبح کا نیا دن دکھائے ہر ایک لوگوں کی جندگی میں اور نے جندگی دیا اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں پرمیشور ہم تیری مہیمہ کرتے ہیں پرمیشور پیتا کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن آپ کا انگرہ ہے آپ کی دیا ہے جو آپ نے جیویت رکھا ہے اس لئے تاکہ ایک اور دن ایک اور دن پرمیشور پیتا ہم تیری مہیمہ کر سکے اور دن ہم تیری استوتی کر سکے پرمیشور آج ہمیں جو جیویت رکھا ہے اس لئے تاکہ ہم پرمیشور کے مہیمہ سے بھرتے جائیں اور پرمیشور ہمیں جندہ رکھ رہا اس لئے اور موقع دے رہا ہے کہ جو پرمیشور ہمارے جندگی میں کام کرنا چاہتا آپ کی جندگی میں وہ اسے پورا کر سکے پرمیشور کی یوچنا آپ کی جندگی میں پورا ہو سکے خالیلویہ اس لئے پرتی دن ہمیں پرمیشور کا دھنیواد کرنا ہے پرمیشور کی تعریف ہو اس لئے دھنیواد کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پرمیشور ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں آج کے صبح کی سمجھ کے لئے جو جندہ رکھا جیویت رکھا سانس دیتا ہے اس لئے دھنیواد کرتے دے رہا ہے دھنیواد کرتے یعنی آپ ہسپیٹل میٹ وڈ ہے اور سن رہے ہیں تو آپ بھی کہیں کہ پرمیشور جو جندہ رکھنے والا ہے جیویت کرنے والا ہے سانس دینے والا ہے بولو پرمیشور میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں دھنیواد کرتی ہوں پرمیشور تیری تعریف کرتے ہیں پرمیشور ہے ایکسیڈنس خطروں مصیبتوں اور بیماریوں سے جو بچاتا ہے اور بچانے والا پرمیشور ہے دھنیواد کریں آج جو بچا رہا ہے پرمیشور ہر ایک ایسے لوگوں کو دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کرو پرمیشور نے اب ہم سبھی کو ایکسیڈنس خطروں مصیبت سے بچایا دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد ایشیو سینوکا یووہ پرمیشور تیرا دھنیوات کرتے ہیں مہیمہ پرمیشور تیرا دھنیوات کرتے ہیں عدبودی یکتی کرنے والا پراکرمی پرمیشور ہم تیرا دھنیوات کرتے ہیں تینکیو جیزس بولتے ہوئے پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہوئے حالیلویہ جو سچ موچ ہے پرمیشور راستے کو کھولتا ہے اس کے لئے دھنیوات کرتے ہیں جو چنگائی دیتا دھنیوات کرتے ہیں جو اپنی مہیمہ سے بڑھتا دھنیوات کرتے ہیں وہ جو سنوکا یوہ ہمارا پرمیشور دھنیوات کرتے ہیں آدھر کے یوکے پرشنشاکیوں کے پرمیشور دھنیوات کریں وہ جو سنوکا یوہ پرمیشور کے دھنیوات کریں وہ جو بدل دینے والا پرمیشور دھنیوات کریں جو آج ہی پرمیشور کے جنگی میں کاری کرنا چاہتا ہے وشواس کے ساتھ دھنیوات کریں آج کا دن ان کے جن کے میں بڑی آنششوں کا لے کر آئے انگرہ کو لے کر آئے چھٹکارے کو لے کر آئے بلیسنگز کو لے کر آئے اور ان کے جن کے میں پرمیشہ اپنی گواہی کے ساتھ کھڑا کرنا پرمیشہ پیٹا بلیس کرنا ہم دھنیواد کرتے ہیں ہاتھ کے صبح کی پراتہ میں جتنے لوگ جڑ رہے ہیں جتنے تو پرمیشہ کی بہیمہ کر رہے ہیں سچ مچ میں جب ہم پرمیشہ کا دھنیواد کرتے ہیں تو شیطان شرمندہ ہوتا ہے ہاری جن تھینکس کرے ہاری جن تھنیواد کرے پرویش شیو مسیح کے نام کی اونچہ کریں دھنیواد حالیلویہ سچ مچ میں ہمارا پرمیشہ ادود اور مہان ہے وہ سامرتی ہے وہ انگرہ دیتا ہے آج پرمیشہ کیا چاہتا ہمارے جنگی میں کہ ہم پرمیشہ کی بہیمہ روج کریں روج دھنیواد کریں روج استوتی کریں روج پرمیشہ کے نام کو اونچہ کریں حالیلویہ لیکن شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ پرمیشہ کی بہیمہ نہ کرو وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی دھنیواد آپ کی موہ سے نہ نکلے حالیلویہ وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ پرمیشہ کو بھول جاؤ پرمیشہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ جب ہم پرمیشہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں پراتنہ کے دورہ ہم جڑتے ہیں ہاں پرمیشہ میں کیسے جڑتے ہیں پراتنہ کے جلے جڑتے ہیں سنگتی کرنے کے دورہ جڑتے ہیں چرچ جانے کے دورہ جڑتے ہیں بیبل پڑھنے کے دورہ جڑتے ہیں گھٹنے پہ آنے کے دورہ جڑتے ہیں اپنے جب ہاتھوں کو اٹھاتے اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور تھینکس اور دھنیواد اعتاریف کرتے تو جڑتے ہیں اور اس سے بھی بڑی بات جب ہم ورشپ کرتے ہیں پرمیشہ کی مہیمہ کرتے ہیں تو ہم پرمیشہ کے ساتھ جڑتے ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں آج شیطان یہ سب کچھ بھی نہیں چاہتا کچھ بھی نہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ بالکل بھی بالکل بھی کنیکٹ نہ ہو یہیشو کے ساتھ خطرہ ہے اس کے لیے جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں کہ شیطان آپ سے ڈرے ہاں یا نہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کو دیکھ کے ڈرے اور گھبرائے اور بھاگ جائے کتے لوگ یہ بلیسنگز کو چاہتے اپنی لائف میں جو سے بولے ہلیلویا بولو میں چاہتا ہوں بولو میں چاہتی ہوں آمین پربیشو کی تعریف ہو تو ایسا ہی ہوگا یعنی آج آپ کو کچھ باتوں کو جو میں بتاؤں گے آپ سمجھ جائیں گے پربیشو کی تعریف ہو دھنے وادیشو اس لئے شیطان کے لئے آپ کو خطرہ بننا ہے جب ہم پرمشک کی وچن کو دھیان سے پڑھتے ہیں پہلی بات جو ہم پڑھتے ہیں ایوب کی کتاب میں اور ایوب کیسا تھا ہم سب ہی جانتے ہیں اس کی کریکٹر کے بارے میں جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے ریکارڈڈ ہے بائبل میں اور جو وچن کہتا ہے کہ جو ایوب اوج دیش میں رہتا تھا ہلیلویا بھلا ویکتی تھا پربیشو کی تعریف ہو اور کھرا سیدھا اور پرمشا کا بھے مانتا برائی سے دور رہتا تھا ہلیلویا پربیشو کی تعریف ہو اسے جب ہم ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں کہ وہ سیدھا تھا وہاں کھرا تھا بھے مانتا تھا پرمشور کا اور برائی سے دور رہتا تھا دیکھو پربیشو کی تعریف ہو لیکن جب ہم پرمشا کی وچن کو دیکھتے ہیں اس کے جنتے میں ایک دن بہت بڑی پرکشہ آئی اور اس کا پرکشہ کا سامنا کیسے کیا پرمشور کے ساتھ خلیلوی وچن میں کھڑے رہ کر اس نے پرکشہ کا سامنا کیا آج موشلی وشوا سے آج پرکشہ میں کیوں ہار جاتے ہیں کیوں شیطان ان پر اٹیک کرتا ہے آج کیوں شیطان آپ پر اٹیک کر رہا ہے پرکشہ کے سامنا میں آپ پرمشور کے وچن میں کھڑے رہنا نہیں سکتے ہیں وچن کو پہلا اس تھان نہیں دیتے ہیں اس لئے آج ہم کیا ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں گر جاتے ہیں پرمشور سے دور ہو جاتے ہیں حالیلویہ پربیشو کی تعریف اس سے شیطان آپ سے ڈرتا برکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم وچن میں اڑے اور کھڑے نہیں رہتے ہیں حالیلویہ کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے پربیشو کی تعریف ہے لیکن ایوب جو تھا وہ پرمشور میں بنے رہنے کے لیے حبشور چھک رہتا تھا مطلب وہ پرمشور بنے رہنے کے لیے جو مرجی ہو جائے اسے پرمشور میں بنے رہنا ہے تو رہنا ہے شیطان اسے چنوتی پر چنوتی دیتے گیا چیلنج پر چیلنج دیتا گیا حالیلویہ کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے پربیشو کی تعریف ہو چلنج پر بڑی چلنج چھوٹے موٹے چلنج نہیں اسے پتا تھا شیطان کو کہ ایوب چھوٹے چلنج کو تو سامنا یوں کر لیتا ہے لیکن اس نے بڑے بڑی چلنجز دی جس میں اس کے گھر میں بچوں کی موت ہو جاتی ہے بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے اور اس کا شریع سر سے لے کے پاک تک پورا فوڑا سے بھر جاتا ہے خالیلویہ پربیشو کی تعریف ہو لیکن ایوب جو تھا پر مشرر میں رہا بچن میں آڑے اور کھڑے رہا ربیشو کی تعریف ہو دھنواد ایشو dies por thank you جیزس اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں ایوب کی جیون میں وہ جیتتا چلا گیا اور شیطان ڈرتا گیا شیطان خارتا گیا ایوب جیتتا گیا شیطان ہارتا گیا ایوب جیتتا گیا شیطان ہارتا گیا ایوب جیتتا گیا اور شیطان کو وہ więksر راتا گیا ایوب ہلیلویہ پر کیسے شیطان کیسے شیطان ہار گیا ایوب سے کیسے وہ ڈر گیا کیسے کیونکہ ایوب پرمشر کے وجن میں تھا برائی سے دور ہاتا تھا پرمشر کا بھے مانتا تھا اور وہ کھرا اور سیدھا تھا آمین حلیلویہ اور شیطان ایوب سے ڈرنے لگا پریز بیٹی گاڈ آمین حلیلویہ مسیح میں پری بھائیو بنو آنج شیطان آپ کو ڈرارا اور آپ ڈر جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے process اتنا بڑا ہاتھیار پرمشر کا وجن ہے پرمشر کا وجن ہے پویتراتائی بھی ایک کیا ہے حصہ ہے حلیلویہ جب آپ پویتراتائی میں رہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی جندگی میں تو شیطان آپ سے ڈرے گا ہی ڈرے گا پویتراتا ہے صرف ایک دن کے لئے نہیں دین دن کے لئے نہیں ایک ہפتی کے لئے نہیں صرف ایک مینے کے لئے نہیں آپ کو پویتراتائی میں رہنے کے لئے آپ کو آگے بڑھنا ہے اور چلنا ہے یہ تو ایک فائٹ ہوتی ہے ہمارے اندر میں خالیلویہ آپ کو لڑنا ہوگا پراتھنا میں پرمیشہ کے وجہ میں بنے رہنے کے لئے آپ کو سٹینڈ لینا ہے آپ کو ڈیسیزن لینا ہے تاکہ کہیں میں آپ عویت رہو گیا تو شیطان مجھ پر ہاں بھی ہو جائے گا اس لئے آپ کو پرمیشہ میں بنے رہنا ہے تاکہ آپ جتتے چلے جائیں پروی ایشیو کے سمرتی نامے کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اس لئے مسیح میں پروی ایو میں ڈرئیے مت آپ جرور جیتیں گے اور آپ جتنے کے لئے بلائے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے اور شیطان آپ سے ڈرے گا اور ہار جائے گا وہ شیطان بیماری کا پوٹلی لے کر آتا ہے دردوں کا پوٹلی لے کر آتا ہے پریشانی کا سامان لے کر آتا جن کے میں لڑائی جھگڑے کا انسٹرومنٹ لے کر آتا ہے پرویمس لے کر آتا ہے لیکن آپ پرمیشن میں بنے رہ کر وچن میں اس تھی رہ کر وہ شیطان کا سامنا کر کے اس کو بھگا سکتے ایشیو مسیح کے سمرتی نامے اس لئے یہ ہر جن دیار ہو جائیں اپنے آپ کو سرندر کریں پرویشیو کے نہیں کٹ آئیں اور اب جیتے تھی چلے جائیں گے ایشیو کے سمرتی نامے میں پراتنہ کرتی سبھی جن اپنی آنکھوں کو بند کریں میں پراتنہ کرتی پویتر آتما میں پراتنہ کرتی ہر ایک بندھن ٹوٹ جائیں میں پراتنہ کرتی پویتر آتما جو شیطان آپ کو ڈرارہا ہے میں وچن میں اڑے اور کھڑے رہوں گا میں پراتنہ کرتی جو بندھنوں میں ہیں آن جو شیطان آپ کو ڈرارہا ہے یا گھبرہت ڈال رہا ہے یا بیماری دیکھ کر پریشانی دیکھ کر لڑائی جگڑا آپ کے جن کے میں چل رہی ہیں جو بھی چل رہی ہیں ایشیو کے سمرتی نامے میں پراتنہ کرتی شوڑ کے جائیں ہر ایک جن تیار ہو جائے پرمیشر کی پستیتی میں پرمیشر کی نہیں کٹا ہے وہ دھنے وادی ایشیو سچ مچ بیمارہ پرمیشر مہانے وہ کوئی چھٹکارہ دینا چاہتا ہے ہر ایک جن تیار ہو جائے آئیے سب سے پہلے ہم ٹیسٹیمنی کر سنیں گے اور گواہیوں کو جب سنتے ہیں تو آپ نے انندیت ہونا ہے کیونکہ وہ پرمیشر ان کے جندگی میں کام کیا وہ بھائیوں بہنوں کے جندگی میں تو وہ آپ کے جندگی میں بھی کاری کر سکتا ہے اس لئے یہ پہلے ہم گواہی کو سنتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کے لئے پریئر بھی کروں گے سبی کو جائے مسیح کی میرا نام رماندیب ہے اور یہ میری سسٹرین لوئین کا نام ہرجوت ہے دو مہینے پہلے ہم ریگلر پریئرز میں تھے اور ایک دن پاسٹر جی نے ہمارے گھر ویزیڈ کیا تھا اور جو ہرجوت کا برادر ہے ہر سمرن اس کی یہ گواہی ہے کہ وہ دو ہجار سترہ سے کینیڈا کے ویزا کے لئے بہت زیادہ ٹرائی کر رہا تھا اس کا گیب بھی چھ سال کا تھا جس کے کارن کہ ہر ایک ایجنٹ کے پاس وہ گیا بٹ نیراش ہوا ایک بار اس نے فائل بھی لگائی بٹ اس کی فائل ریفیوز ہوگی بار بار نیکسٹ انٹیک کے لئے ڈیفر ہوتی رہی وہ دو ہجار سترہ سے اس کی چھ سال وہ تڑکتا رہا کہ میں کب کینیڈا جاؤں گا کیونکہ اس کا ایک ہی ایم تھا مجھے کینیڈا جانا ہے تو پاسٹر جی کی جس دن ویزیٹ ہوئی اس کے بعد جب پاسٹر جی آئے تو انہوں نے ہمارے گھر پر وارٹر پر ایک گلاس میں وارٹر تھا اس پر پریئر کی تو شام کو جب میرے ہزبین اور میرے برادر ان لو اور جب ہر سمرن گھر پر آئے تو پاسٹر جی نے کہا تھا کہ گھر کے ہر ایک میمبر کو وہ وارٹر دینا ہے اس کو پلانا ہے تو جب ہر سمرن آیا وہ بھی وشواس وہ ابھی ان کو یہ پتا ہے کہ ہم سب وشواس میں پر وہ ابھی پرمیشر پر وشواس نہیں کرتے تو میں نے سوچا کہ اب وہ بھی تو ہماری فیملی کا حصہ ہے تو میں نے اس کے موں میں بھی وہ وارٹر ڈال دیا میں کہا پرمیشر کام اس کی زندگی میں وہ کرے گا وہ سب کے لئے سلیب پر جڑا تو اس کے لئے بھی چڑا ہے تو میں نے اس کے موں میں وہ وارٹر ڈال دیا اور اس کی اتنے سالوں کی محنت وہ کہتا تھا وہ رات رات کو ہرجوت کو فون کر کے بولتا تھا کہ میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا وہ اتنا زیادہ روتا تھا وہ ہرجو مطلب کہ وہ پورا میچور ہے جب ایک میچور پرسن روتا ہے تو اس کی جو دل پہ چوٹ لگی ہوتی ہے وہ زیادہ گھری ہوتی ہے تو چھ سال کے بعد اسے پرسوں کینیڈا کا ویزا جو اس کا چھ سال کی محنت کے بعد اس کے ڈپریشن کے بعد جو پرمیشن نے اسے دیا ہے اس کے لئے ساری مہمہ پرمیشو مسیح کو دیتے ہیں پرسوں اس کا کینیڈا کا ویزا اپروو ہو کر آگیا ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ پرمیشو کی تعریف ہو اس گواہی کے لئے پرمیشو کا دھنیوات کریں پرمیشو دھنیوات کرتے ہیں میں برات نہ کر دیں جتنی لوگ آج پرمیش تیر پستیتی بہت ہیں اور جو شیطان ان کو ڈر آ رہا ہے یہ شک کے سامرت نامے ہر ایک شیطانی طاقت اور بندن ٹوٹ جائے ہولی گوز فائر یہ شک کے سامرت نامے میں برات نہ کر دیں ہر ایک لوگوں کے لئے ہر ایک وشوانسی کے لئے ہر ایک ایسے لوگوں کے لئے ہر ایک نئے لوگوں کے لئے ییشو مسیح کے سامرتی نامے اجاد ہو جائے ییشو مسیح کے سامرتی نامے ہر ایک شیطانی اٹیک ہر ایک شیطانی چالباجی کی باتیں جو ان پر اٹیک کریں ان کے دماغ پر اٹیک کریں یسی باتوں کو لے کر آرہی ہے ہر ایک لڑائی جھگڑی کے سپیریٹ ہولی گوست فائر اجاد ہو جائے میں پراتھ نہ کرتی ہوں اجاد ہو جائے میں پراتھ نہ کرتی ہوں اجاد ہو جائے میں پراتھ نہ کرتی ہوں اجاد ہو جائے پاکوستر آتما شو لیجے پاکوستر آتما شو لیجے اورربا کان تنمسیندی پاکوستر آتما شو لیجے پاکوستر آتما شو لے خالی سپریٹ تشتائم ہر ایک شیطانی طاقتوں کو بھی ڈھاڈ دی ہوں ہر ایک شیطانی ہر ایک سپریٹ ہر ایک دست عاطمہ کو اسی بات get out get out get out ہولی کوسٹ فائر ہولی کوسٹ فائر ہولی گوز فائر ایشو کی سمجھ دینا مجھے پویتر آتما شو اور بدل دے پویتر آتما شو اور بدل دے حالیلوئیہ دھنے وادی ایشو پویتر شو رہا ہے آپ کو اور اپجاد اور شیطان جو آپ کو ڈرارہ بول آپ سے میں نہیں ڈروں گا پرمیشہ میرے ساتھ اور میں روج بائبل پڑھوں گا بولو آج سے آپ کو روج بائبل پڑھنا ہے روج آپ کو پراتھنا میں رہنا ہے تاکہ آپ جیتے تے چلے جائے میں پراتھنا کرتے اجاد ہو جو میں پراتھنا کرتے دوسرے شکتی چھوٹ کے جائے میں پراتھنا کرتے پویتر آتما کی سمجھ کے دیر اور ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے ہولی گوز فائر 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 اندہ باتی نیمہ جیزس پرائیس پربو چھوٹ کارہ دے رہا ہم دیرہ دھنیوان کرتے دیری استودی کرتے تیری مہمہ کرتے ادھر کیوں کی پرشن شاکی ایک پویتر آتما شو لے اور اجاد ہو جائے ہر ایک شیطانی آدتے سے اجاد ہو جائے ہر ایک لڑائی جھگڑے آپ کی جندگی جو کے پریوار میں چل رہی ہے اسی وقت من موٹاؤ جو ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے یہ بھی ایک شیطان کی یوجنا اور پلاننگ ہے تاکہ آپ والمشہ کے ساتھ کنیک نہ ہو پائے یہ شکس امرت ہی نہ بچائے جو شیطان آپ کی پریوار کی شانتی کو بھنگ کر رہا ہے اسی وقت ہولی خوست فائر ہولی خوست فائر جو شیطان آپ کی شانتی کو بھنگ کر رہا ہے آپ کی پریوار کی شانتی کو بھنگ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے ہولی خوست فائر آج ایک مند کی گھوشنا کرتی آپ کی پریوار میں میں شانتی اور آنند کی گھوشنا کرتی ریسیف کرو آمین بولو اور لکھو آمین بولو میں ریسیف کرتا ہوں اپنے پریوار کے لئے شانتی کو اپنے پریوار میں اپنے ہزمن کے لائف میں اپنے وائف کے لائف میں میں بچوں کے لئے پہ اپنی جندگی میں بولو میں پرمیشور کی شانتی کو اپنی جندگی میں اپنے پریوار میں میں ریسیب کرتا ہوں میں گرہن کرتا ہوں پویتر آتما شو اور بدل دے پر بھی یہ شو مسیح کے سامردھی نامے اجاد ہو جائے گا سر پراتنہ کو سن کر اتر دینے والا پرمیشور ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں تیری سوٹی کرتے ہیں تیری مہمہ کرتے ہیں سنو کا یوہ پرمیشور جو بچاتا ہے جو چھڑاتا ہے جو بدل دیتا ہے ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پویتر آتما کی تعریف سر پراتنہ کو سن کر اتر دینے والا پرمیشور ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں ہالیلویا دھنیوادیش تیری تعریف ہو تیری ستوتی ہو تیری بہبہ ہو ہم تیری دھنیواد کرتے ہیں تیری ستوتی کرتے ہیں اگوائی کرنے والا چھوٹکارہ دینے والا چنگائی دینے والا بھائی ماں کرنے والا پروشت تیرا دھنیواد کرتے ہیں حاج آپ کی جنگی سے بھی ہر ایک بندھن ٹو جائے ہر ایک شیطانی چیزیں آپ کی جنگی سے جائیں اور میں شیطان کو پیرلائز کرتے تھے ہولیکوست فائر آپ کی جنگی میں کام نہیں کر پائے گا آگ گیری اس کے پریشے کے سامردی نامے ہر ایک بیماری ہر ایک درد جبکہ شریف رہے اپنے ہاتھوں کو رکھو جہاں جہاں درد اور پرابلم ہے ہولیکوست فائر اجاد ہو جائے چنگی ہو جائے ہر ایک درد اسی وقت چھوڑ کی جائے ہر ایک پرابلم اسی وقت چھوڑ کی جائے ہر ایک شیطانی طاقت اسی وقت جس کا نٹھو کرتی اسی کے سامردی نامے جو کھانا نہیں کھا پاتے پویتر آتما کی سامرد انہیں دش اور سپیرٹ اور آج سے کھانا کھانے لگے میں پراتنہ کرتی جو کھانا ان کے شعر پر نہیں لگتا پویتراتم شول ہے اور آس کے کھان swim میں لگے ایشیو کی سامرت نام میں رسیوب کرئے اس بیسنگ کو مپرات نہ کرتے جو چل نہیں پاہتے ایشیو کی سامرت نام میں چلنے لگے بیٹھنے لگے بوننے لگے سننے لگے دیکھنے لگے اerem سے اراضحے ہیں ایشیو کی سامرت نام میں پربو شور ہے آپ کو اب اچاتھ ہو رہے ہیں جو بچے بیوار ہیں اور اس بچے کی بھر ہاتھ رکھ پویتراتم شول ہے آپ کے بچے جن کو شیطانی اٹیک ہو رہا ہے جن کو شیطان ڈر آ رہا ہے جو تنتر منتر ہو رہا ہے میں ڈسکنیک کرتا ہوں تنتر منتر کی چیزوں کو تنتر منتر کی شیطانی طاقتوں کو ہر ایسی آئیڈلز کو ہر ایک دوست آتما کی چیزوں کو آپ کے گھر سے میں ریموف کر دیتی ایشو مسیح کے سامرتی نامے اجات ہو جائے پرموشولے ایشو کے سامرتی نامے پرموشٹ گارہ دے اور چنگائی دے ہر ایک لوگوں کے لئے جو لوگ آج پراتنہ سن رہے ہیں آج سے پراتنہ کریں آج سے گھٹنے میں پراتنہ کریں اور بیوے کچھ آزادہ پڑھیں اور اب جیتے تھی چلے جائیں گے ایشو مسیح کے سامرتی نامے ہر ایک شیطانی اٹیک اور شیطان کے فندے سے ازاد ہو جائے ہر ایک پراتنہ کو سنگیاں دھنی وات کرتی پرموشٹ جہاں بھی جاتے صدیت کی بارے میں رکھنا یہ ایشو کے لوہ میں کور کرتی مدد و سہتہ کر انگرہ شانتیت ان کی جنگی اور ان کا پریوار سپرم نیسٹ ہو کر بدل جائے ایشو کے سامرتے نامے ان کے بزنس کو ان کے جوپ کو بلیس کرتی ان کے ڈاکیمنٹ پیپر حصے کو بلیس کرتی پویترات مگوائے کر آشش کر اور سارا کام پورا ہونے لگے ایشو کے نام سے مانگتی آمین سبھی بولے ہلیلویہ تو مسیح میں پری بھائیوں میں آج کی پراتنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر جرور کریں اپنے گواہی کو دینا نہ بھولیں اپنی بھیٹ اپنی آفرین کو دے سکتے لگاتا پراتن میں بڑے رہیں آڈر کھڑے رہیں پر وہ میں سربتہ آنند دیت رہیں ہلیلویہ اور شکروعہ کی فرسٹین پریئر جو ہوگی آپ نے اس پریئر کا حصہ جرور بننا ہے اور جرور پرمیشہ کے بھون میں آنا ہے تاکہ آپ کو حصہ ہے جو کی بلیسنگ ہے جو چھوٹکارہ ہے یا چنگائی ہے انگرہ ہے اسے آپ لے سکیں اور اپنے جیرون میں آنند کو لے سکیں اور سٹڈیڈے کی بھی پریئر جو ہوتی دوپہ بارہ بجے شکروعہ کی دوپہ بارہ بجے آپ نے اس کا حصہ بننا ہے رفیوار کی پراتن سبہ جو نو بجے ہوتی ہے اس کا بھی حصہ بننا ہے تاکہ آپ بلیسٹ ہو سکیں سنگتی کر سکیں اور آشی شیط ہو سکیں اور سٹرونگ حصہ کے مسیح میں آمین پروہ میں سرودانندی ترہیں پروہ میں ڈیوارٹے بڑھتے جائیں آپ سبھی لوگوں کو جیمہ سکیں سبھی بولیں ہلیلویہ شکریہ جیسوس